آپ کو براہ راست ملتان لیے چلیں گے جہاں پر صوبائی وزیر سہر ڈاکٹر یاسمین راشد اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہی ہے جو نیا ہسپتال ہے میں جب ایک دفعہ سنڈیکیٹ کی میٹنگ سے فارغ ہوں گی تو وہ جو نیا ہسپتال ہے وہ میں دیکھنے جا رہی ہوں مقصد یہ ہے کہ میں اس وقت سپیس دیکھ رہی ہوں مادر اینڈ چائل کی میں آپ کو بار بار بتا رہی ہوں آپ کو پتا کہ ہماری حکومت نے ویسے بھی اناؤنس کی ہے کہ پانچ نئے ہم مادر اینڈ چائل ہسپٹل شروع کر رہے ہیں تین اس میں ساؤت کے ہیں جس میں ایک بھاول نگر میں ہم بنا رہے ہیں ایک لئیہ میں بنا رہے ہیں ایک راجنپور میں بنا رہے ہیں اس کے علاوہ کل میں گئی ہوں جب ڈی جی خان تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ نیا بلوک جو ہمارا بننا ہے وہ انشاءاللہ جو کہ نامکمل چھوڑا باتا پچھلی حکومت نے ہم انشاءاللہ اس کو مکمل کر کے اگلے تین مہینے کے اندر مادر اینڈ چائل کے وہاں ڈیلڑ سو بیڈڈ ہسپٹال جو مکمل کر کے وارٹس تیار کر کے ان کو جاری شروع کر دیں گے اس کے علاوہ یہ جو ہسپٹل ہے اس کو میں دیکھوں گی اور میں دیکھوں گی اس کے اندر ہمارے لیے سب سے زیادہ مناسب کیا ہے مادر اینڈ چائل ہسپٹل بنائیں اس کو کیونکہ اس وقت جو ہم ہیں ہم انٹرنیشنل سگنٹری ہیں ہمارا ایک انٹرنیشنل اگریمنٹ ہوا ہے جس کے تحت ہم نے یہ کہہ رکھا ہے کہ شرائع اموات ان خواتین کی جو زچگی میں آتی ہیں وہ ہم نے آدھی کرنی ہیں اور جو بچے فوت ہو جاتے ہیں جس میں ہم انفنٹ موٹیلٹی ریٹ ہے جو اس وقت 76 ہے اس کو ہم نے آدھا کرنا ہے اس مقصد کے لیے ہمارے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جتنے زیادہ سہولت ہم ماں اور بچے کو دے سکتے ہیں وہ سہولتیں ہم انشاءاللہ دیں گے تیسری بات امپورٹنٹ یہ ہے جو ملتان کے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے وہ یہ ہے کہ جو ہیلتھ کارڈ ہیں وہ ہم سب سے پہلے ساؤٹ سے شروع کر رہے ہیں اور ڈیسمبر کے انڈ تک انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہے پروسیجر شروع ہو گیا ہے پیسے سینکشن ہو گئے ہیں اس وقت ہماری انشورنس کمپنی سے نگوسییشن چل رہی ہے مزیر سیر پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد میڈیا سے گفتگو کر رہی تھی